بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید آج ہم آغاز کریں گے سبق نمبر تین اشارہ دو کا اور یہ سبق بھی ہمارے باب نمبر تین سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے اس سے پہلے والے سبق میں یعنی سبق تین اشارہ ایک میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ واقعات پڑھے اور ہم نے کچھ سیکھا اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صفات کے بارے میں جانیں گے نمبر ایک صداقت یعنی سچ بولنا اور نمبر دو امانت یعنی کسی کی امانت کو اپنے پاس محفوظ اور اچھے انداز سے سنبھال کر رکھنا سبق کا یہ پہلا لیکچر ہے اور اس میں ہم دو حاصلات تعلوم جو کہ سبق میں موجود ہیں پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں ہمارا پہلا حاصل تعلوم ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کو جان سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق یعنی سچ بولنے والے اور امین یعنی امانت دار تھے اور دوسرا حاصل تعلوم ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں اخلاق حسنہ کے پہلوں کو اپنا سکیں یعنی صرف جاننا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے یہ جاننا اچھا تو ہے لیکن کافی نہیں ہے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ان اخلاقی پہلوں پر عامل کر کے بھی دیکھیں خود بھی ہمیشہ سچ بولیں گھر میں گھر سے باہر سکول میں کمرہ جماعت میں باہر کھیل کے میدان میں ہر جگہ ہمیشہ سچ بولیں اور نمبر دو ہم امین ہونے کو جان کر خود بھی امانت دار ہوں اور لوگوں کی امانتوں کو اپنے پاس اچھی انداز سے اور محفوظ انداز سے سنبھال کر رکھیں یہ تو تھے اس سبق کے حاصلاتِ تعلوم اگر ہم سبق کی بات کریں تو سفر نمبر انتالیس پر آپ کو یہ کیو آر کورڈ نظر آ رہا ہے جس کی مدد سے آپ یہ تعرفی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سبق کا نام آپ کے سامنے موجود ہے جس کے نیچے ہیں حاصلاتِ تعلوم جن کو ابھی ہم نے پڑھا اس کے بعد اس کیو آر کورڈ کی مدد سے باقاعدہ اس سبق کا آغاز ہوگا جس سے پہلے آپ ذرا سوچیں کہ سوالات کے جوابات دیں گے تاکہ آپ ذہنی طور پر اس سبق کے لیے تیار ہو جائیں اس کے بعد باقاعدہ آپ نے سبق کو ہم پڑھیں گے مل کر پڑھیں گے اور سیکھیں گے اور عمل کی نیت سے پڑھیں گے اور اس کی نیچے آپ کو بہت پیارے سی ایک تصویر نظر آ رہی ہے جو کہ ہے گمبد خزرہ کی اس سبز گمبد کی جو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم میں موجود ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم کی دو صفات صداقت اور امانت کو ہم مل کر پڑھیں گے اور یہ سبق انشاءاللہ ہم ان دو کیو آر کوڈ کی مدد سے جانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم حل شدہ بشک بھی آپ کو دیں گے ان دو خانوں میں احادیث موجود ہیں جن میں سچائے کی فضیلت اور امانت کی فضیلت اور ساتھ ساتھ جھوٹ کی برائی کو بیان کیا گیا ہے سبق کے اختتام پر موجود ہیں الفاظ اور ان کے معانی تاکہ آپ نئے یا مشکل الفاظ کے معانی کو سیکھ سکیں اور جان سکیں سبق کے بعد آغاز ہوتا ہے ذہنی آزمائش کا اور سب سے پہلے ہمارے پاس سوالات ہیں سننا اور بولنا یہ سوالات اور اس سے متعلق سبق سے متعلق دیگر سوالات اساز اکرام بچوں سے زبانی پوچھیں گے اور ان کے زبانی جوابات ہی بچوں سے لیں گے لکھنے کی قطن اجازت نہیں ہے اس کے بعد آغاز ہوتا ہے ہمارے اگلے سوال کا آپ نے درزیل میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور متعلقہ دھائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھرنا ہے یہ سوالات آپ نے پڑھنے ہیں اور جو جواب آپ کو درست لگتا ہے آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے اس کے بعد لکھنے کی صلاحیت کا آغاز ہوتا ہے جس کا پہلا سوال ہے مناسب الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں گوئے کہ یہ خالی جگہ پور کرنے کا سوال ہے اور اس کے بعد ہیں درزیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں آپ نے ان سوالات کو غور سے پڑھنا ہے اور سبق کی روشنی میں ان کے آپ نے مختصر جوابات لکھنے ہیں سبق کی آسانی کے لیے اس کے مزید تفہیم کے لیے سرگرمیاں موجود ہیں جو آپ نے کمرہ جماعت میں یا والدین کے ساتھ مل کر کرنی ہے اور گھر کا کام خالصتاً آپ کے والدین کے ساتھ مل کر کرنے کے لیے ہے اور اس کے بعد موجود ہے رہنمائی اساتذہ جن کی مدد سے سبق کو پڑھانا مزید آسان ہو جائے گا اس کے بعد موجود ہے عملی منصوبہ جو کہ ہمارے ہر سبق کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے اور اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے کسی عالم دین کی مدد سے یا مسجد کے امام کی مدد سے آپ نے سبق میں موجود حدیث میں سے کوئی ایک حدیث کی عربی آپ نے چارٹ پر خوشحات تحریر کرنی ہے یہ تھا ہمارا سبق مجھے یقین ہے اور امید واسق ہے کہ آپ نے یہ سبق اچھی طرح سن لیا ہوگا سمجھ لیا ہوگا اور آپ اس سبق کو پڑھنے کے لیے بالکل تیار ہیں اگلی ویڈیو سے انشاءاللہ باقاعدہ ہم اس سبق کا آغاز کریں گے جس میں ہر ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملے گا اس کا لسن پلین اس کی پی پی ٹی اور اس کی ورگشیٹ جس کو حل کر کے آپ سبق کو مزید اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا اگلی ویڈیو سے ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے فی امان اللہ